بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تیرہ سفر اکسٹھ ہجری شہادت بیبی سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہ حبیب خدا رحمت للعالمین خاتم المرسلین فخر انبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے اور لادل نواسے علی و فاطمہ کے دل کا چین نور این شافی محشر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سکینہ میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے سکینہ سلام اللہ علیہ بیس رجب چھپن ہجری میں اس جہان فانی میں متولد ہوئیں سکینہ کے معنی ہے کلبی اور ذہنی سکون پر یہ بچی سکون سے نہ رہ سکی ناز و نام سے پلی باپ کے سینے پہ سونے والی اپنی پھپیوں کی چہتی پیاری سکینہ چار سال ہی میں یتیمہ ہو گئی کربلا کا ذکر ہو اور سکینہ کا ذکر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا ہمارے لاکھو سلام اس مسومہ پر جو اشور کے دن ڈھلنے تک اپنے سے چھوٹے بچوں کو یہ کہہ کر دلاسہ دیتی رہی کہ ابھی امو پانی لائیں گے ابھی امو پانی لائیں گے مسوم کو کیا خبر تھی کہ اس کے امو عباس علمدار علیہ السلام تو آج نہر کے کنارے اپنے بازو کٹائیں گے اسرِ اشور سے پہلے جنابِ عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد سکینہ خموش ہو گئی اور پھر موت کے وقت تک پانی نہ مانگا کیونکہ سکینہ کو آس تھی کہ چچا عباس ہی پانی لائیں گے تریخ گواہ ہے کہ شہادتِ جنابِ عباس علمدار کے بعد ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدائیں نہیں آئیں مقتل میں لکھا ہے کہ جب یارہ محرم اکسٹھ ہجری کو آلِ اتحار کو پابندے سلاسل کر بزاروں سے گزارا گیا تو اس مسوم کو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور پھر زندانِ شام کے آخری ارامگاہ بھی وہی قید خانہ بن گیا ایک روز جب بی بی سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھی اور بہت آہو بقا کیا تمام بی بیاں رو رہی تھی یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اس کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کی چھوٹی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے یزید نے اپنے ہواریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح خموش کیا جائے یزید کو بتایا گیا کہ اگر سرِ حسین زندان میں بجوا دیں تو یہ بچی خموش ہو جائے گی پھر ایسا ہی ہوا سرِ امامِ حسین علیہ السلام زندان میں لائے گیا ایک ہشر برپا ہوا تمام بی بیاں احتراماً کھڑی ہو گئی سید سباد آبدِ بیمار تو کو زنجیر سنبھالے بابا حسین کے سرکولے نے آگے بڑھے سکینہ کی گود میں جب بابا کا سر آیا بے چینی سے لرزتے ہونٹ امامِ علی مقام کے رکھ سار پر رکھ دئیے کبھی ماتھا چومتی کبھی لبوں کا بوسا لیتی روتی جاتی اور شکوے کرتی جاتی بابا بابا مجھے تماشے مارے گئے بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے میرے کان زخمی ہو گئے میرے دامن میں آگ لگی بابا نہ آپ آئے نہ امو آئے نہ بھائی اکبر آئے بابا ہمیں بزاروں میں گھمایا گیا بابا اس قید خانے میں میرا دھم گھٹا ہے پیاسی سکینہ روتی رہی ہچکیوں کی آواز بتدریج ہم ہوتی گئی پھر بالاخر خموشی چھا گئی سید سجاد کھڑے ہو گئے پھپی زینب کو سہارا دیا اور بلند آواز میں فرمایا انہا للہ و انہا علیہ راجعون سکینہ ہمیشہ کے لئے خموش ہو گئی شام میں یزید کے محل کے ساتھ اس چھوٹے سے قید خانے میں اسی مسوم بچی کو اسی خون الود کرتے میں دفنا دیا گیا جو لوگ شام میں زیارت کے لئے جاتے ہیں اس بی بی کے مزار پر ضرور دیا جلاتے ہیں یا رب کوئی مسومہ زندان میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہو انہیں رونے پہ نہ پہرا ہو اے پروردگار اس مسوم سکینہ کی یتیمی کے صدقے کسی بچی کو اس کمسنی میں یتیم نہ کرنا آمین دوستو اگر آپ ہماری ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ